بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں امیر برٹ ایک نئے بلوگ کے ساتھ آپ کی دمت میں حاضر ہوں ویورز امید ہے آپ سب بھیریس سے ہوں گے آج میں اپنے ویورز کو لے کے جا رہا ہوں جی سیالکورٹ کی جو بیزیسٹ کہہ سکتے ہیں بزار ہے لہائی بزار وہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بانو بزار اور شاہ سیدہ والی گلی بھی دکھاؤں گا بہت مشہور جگہ ہے یہ سیالکورٹ کی اور دو مسجدوں والی گلی بھی تو بہت مزے کا آج بلوگ ہونے والا ہے پورا بلوگ دیکھئے گا تو چلے آئے آپ چلتے ہیں جی ویورز اس ٹائم ہم جناب پیرس روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں جی علام اقبال چوک کی طرف یہ ریل میں پھارٹک آئے گا اور جیسے ہم تھوڑا سا آگے جائیں گے تو علام اقبال چوک آ جائے گا جی یہ سیالکورٹ کا سب سے مشہور چوک ہے یہ آپ شہین بھی دیکھ سکتے ہیں اس چوک پہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑا ہی خوبصور چوک ہے اور بیزیس چوک ہے جی یہ سیالکورٹ کا اور کہلے دل ہے یہ سیالکورٹ کا جس جگہ سے میں اس ٹائم گزر رہا ہوں تو یہ سامنے سیٹھی پلازے سے ہوتے ہوئے انشاءاللہ یہ اللہ مالک بھی ریسٹورنٹ بڑا مشہور ریسٹورنٹ ہے تو یہ سیٹھی پلازہ آپ دیکھ رہے ہیں رائٹ سائٹ پر اس پر میں نے ویلوگ بھی کیا ہوا ہے تو یہی روڈ جناب بلکل سیدھا جائیں گے تو لاہی بزار آ جائے گا تو آپ کو میں راستے میں دکھاتا ہوں یہاں آپ کو سرویس کی شاپس مل جائیں گی اور واشیس کی بھی یہی در بہت پرانی شاپس ہیں انائت واش اور پنجاب واش والے جو ہیں تو نرالا سویٹ بھی آپ کو یہاں ملے گا یہ دیکھ سکتے ہیں جی نرالا سویٹ کا ناشتہ بڑا اچھا ہوتا ہے سندے کو اگر آپ آتے ہیں تو بڑا مزیدار ناشتہ آپ کر سکتے ہیں یہ سپورٹس مارکٹ بھی میں نے آپ کو دکھائی تھی تو ہم جا رہے ہیں جی لاہی بزار کی طرف کچھ ہی لمحے میں انشاءاللہ ہم پہنچنے والے ہیں آپ کو نائت سویٹ بھی یہاں پہ ملے گی جناب اور کلاثنگ برینڈز بھی یہاں کافی اچھے ہیں ڈائنرز جو کلاثنگ برینڈ ہے یہاں سے آپ پینٹرز لے سکتے ہیں شلوار کمیز لے سکتے ہیں یہ میری لیفٹ سائیڈ کو آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائنرز کی یہ برانچ ہے یہاں پہ بھی اور کنٹ میں بھی ہے تو یہ جناب ہم لاہی بزار سٹارٹ ہو چکے ہیں دیکھیں جی یہ بزار بہت ہی بیزیس بزار ہے تو یہاں یوسف پلازا بھی بن چکے ہیں یہ بڑا اچھا اور بڑا پلازا بنا ہے یہاں پہ اور بالکل چینج ہو گیا لاہی بزار جو ہے دیکھیں رش بھی اتنا نہیں نظر آرہا صبح کا ٹائم ہے اور یہ سالو گجر کی گلی ہے یہاں بھی انشاءاللہ میں آپ کو وزٹ کرواتا ہوں آج تو یہ آپ لاہی بزار دیکھ سکتے ہیں جناب بڑا بیزی بزار ہوتا ہے یہ پورا دن رش رہتا ہے یہاں کافی تو یہ گوشت کی دکانے ہیں جی ارکٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ جناب امتیاز بیکری بڑی پرانی بیکری ہے جی یہ بھی لالا بک ڈیپو آئے گا آگے وہ بھی بہت پرانی شاپ ہے یہاں کی سیالکوٹ کی تو میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں یہ دیکھئے گا جی یہ جناب مختلف ٹریڈرز ہیں یہاں جو کام کرتے ہیں تو یہ جناب لالا بک ڈیپو آگ چکا ہے بہت پرانی شاپ ہے جی یہ بک سٹور جو ہے یہ دیکھیں جی لالا بک ڈیپو یہاں سے آپ کو بیسن کی بوندی بڑی اچھی ملتی ہے جناب کافی شاپس ہیں یہاں پہ اور گراسری کی بھی کافی شاپس ہیں اور پلاسٹک کے برتن اگر آپ لینا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو یہاں سے ملیں گے وہ بلکہ سامنے جائیں گے تو گندم منڈی آ جائے گا میرے لاسٹ ویلوگ میں میں نے آپ کو وہ دکھایا تھا تو یہ جناب ہم آ چکے ہیں اس ٹائم بزار میں یہ آپ کو یہاں ایک شاپ دکھا تو جی سبزی کی بڑی مشہور شاپ ہے یہاں سے ہم اچار لے کے جاتے ہیں بڑا سپیشل اچار یہ بناتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جی یہ لسوڑے ہیں بڑا مزیدار اچار بنتا ہے اس کا عام کا اچار بھی آپ کو ملے گا آپ کچھے عام دیکھ سکتے ہیں وہ سامنے تو آپ اگر آپ یہاں سے کچھے عام لینا چاہتے ہیں لسوڑے لینا چاہتے ہیں آپ گھر جا کے بھی بنا سکتے ہیں لیکن بنا بنایا بھی یہ بڑا اچھا اچار بناتے ہیں فریش اچار تو میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں وہ سامنے آپ بوٹلز دیکھ سکتے ہیں یہ اچار کی اور بہت پرانی یہ شاپ ہے جی سبزی کی پورے سٹیٹی سے اگر آپ کوئی سبزی نہیں مل رہی تو آپ کو یہاں سے وہ سبزی ملے گی یہ پنساریوں کی دکانے بھی آپ کو ملے گی یہاں پہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں جی اور یہ بیسن کی بھوندی میں نے آپ کو بتایا تھا لائی بزار سے آپ کو ملے گی یہ لالا بک ڈیپو ہے جی تو اب ہم واپس جاتے ہیں اور واپس سی پہ آپ کو میں دکھاتا ہوں چناب سالو گجر کی گلی جو بہت ہی شور اور ڈیپٹی باگ والی گلی بولتے ہیں اس کو تو میں آپ کو وہاں لے کے جا رہا ہوں جی یہ لائی بزار سے ہم واپس جا رہے ہیں اس ٹائم تو کافی بیزی رہتا ہے جی یہ روڈ پورا دن بہت رش رہتا ہے اس روڈ پہ میں صبح صبح وقت کا ٹائم آیا ہوں اس وائے سے تھوڑا رش کام تھا تو یہ یوسف پلازا بلکل نیولی جہاں بنائے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جناب میں رائیٹ سائٹ پہ ٹرن لینے لگا ہوں جی یہ جی سالو گجر کی گلی کہا جاتا ہے اس کو اور یہاں بھی ایک سویٹ کی دکان ہے بہت ہی زبردست آپ کو یہاں سے رسملائی ملے گی اور بڑی مزے دار ملے گی رسملائی آپ کو میں ڈیپٹی باگ والی گلی بھی دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ دیکھیں جی یہ گلی ڈیپٹی باگ والی ہے اور یہ مسجد بڑی اہل ادیس مسجد ہے جی ڈیپٹی باگ یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جی یہ دیکھیں بڑی مشہور مسجد ہے اور ابھی یہ تمیر ہو رہی ہے یہ دیکھیں بلکل نیولی ابھی اس کا جناب کنسٹرکشن جاری ہے انشاءاللہ بہت جلد یہ تکمیل تک پہنچ جائے گی مسجد جو ہے یہ جناب سالو گجر کی گلی یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہاں آپ کو میں جناب ایک رسملائی والا بھی دکھاتا ہوں جہاں سے بڑی مزے دار آپ کو رسملائی ملے گی یہ دیکھیں جی تو ابھی ہم اس سے آگے چلتے ہیں تو جی بانو بزار ہم آ جائیں گے یہ دیکھیں جی یہ ٹرنک بزار کی گلی ہے یہ جو روڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹرنک بزار بھی جاتا ہے اور رائٹ سائٹ پہ جب آپ ٹرن لیں گے تو یہ بانو بزار آ جائے گا تو ابھی شاپس کافی بند ہیں یہاں پہ جتنی آپ شاپنگ کر سکتے ہیں جناب جنس لیڈیز کپڑوں کی شاپس بھی ہیں یہاں پہ تو آپ کو جلوی بھی ملے گی یہاں سے اور یہ مہتاب گارمنٹس کے کلوتھنگ ہے بچوں کی بہت مشہور شاپ ہے یہ بھی تو یہ بہت مشہور جگہ جی بانو بزار آپ کو میں وزٹ کروا رہا ہوں تو جیسے ہی آپ اوپر جائیں گے تو یہ جناب آ جائے گا تحصیل بزار والی گلی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بالکل سامنے کشمیر مارکیٹ بھی ہے بڑی پرانی مارکیٹ ہے جی کشمیر مارکیٹ یہ میرے لیفٹ سائٹ سے گزری ہے تو یہ یہ والی کشمیر مارکیٹ ہے جی آپ کو یہاں سے کروکری وغیرہ مل جائے گی اور سپارے والی شاپ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا یہ یہاں سے آپ سپارے کرانپک لے سکتے ہیں تو جیسے آپ تھوڑا آگے جائیں گے میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں جی اب شاہ سعیدہ والی گلی بھی دکھاتا ہوں یہ ہم شاہ سعیدہ والی گلی میں پہنچ چکے ہیں بہت پرانا یہ محلہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں سیالکورٹ کا یہ دیکھیں جی شاہ سعیدہ یہ آپ کو جناب دکھا رہا ہوں یہ پورا جو علاقہ ہے جی بہت پرانا یہ کہلیں سیالکورٹ کا اندرونے شہر ہے یہ تو چھوٹی چھوٹی گلی ہیں یہ شاہ سعیدہ بہت پرانا علاقہ ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہ قبرستان بھی ہے یہاں پہ بڑا پرانا تو یہاں سے آپ کو جو شاپس ہیں آپ کو یہاں جناب لیس والی شاپس جو ہوتی ہیں جو کپڑوں کو لگتی ہیں اور کافی شاپس ہیں یہاں کپڑوں کے لیٹیڈی یہاں سے آپ برائیڈی وغیرہ بھی کروا سکتے ہیں کپڑوں کو تو ابھی میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں جی دو مسجدوں والی گلی بہت مشہور گلی ہے یہ بھی سیالکورٹ کی وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جو اوورسیس پاکسن نہیں ہے جو پاکسن نہیں آسکے یہ صرف ان کے لیے میں نے بنائی ہے یہ جناب میں آپ کو مسجد دکھانے لگا ہوں جو پہلی مسجد ہے میں آپ کو اس کا نام بھی بتاتا ہوں بہت قدیم مسجد ہے جی یہ جامعہ مسجد علامہ عبدالحکیم کی بہت پرانی مسجد ہے جی اور جیسے آپ تھوڑا سا آگے جائیں گے یہاں ساری کروکری کی شاپس ہیں آپ کروکری لے سکتے ہیں پپڑوں کی بھی شاپس آپ کو ملیں گی اور یہ جی اہلِ حدیث کی مسجد ہے یہ بھی میں آپ کو اس کا نام بھی بتاتا ہوں یہ بھی بہت پرانی مسجد ہے جی جامعہ مسجد ابراہیمی یہ مسجد کا نام ہے جی یہ دو مسجدوں والی گلی میں نے آپ کو بتایا ہے فیلٹر بھی آپ کو ملے گا یہاں سے آپ پانی لے سکتے ہیں تو یہاں سے ہم رائٹ لیں گے تو یہ گلی نکلے گی سیدھی لائیوزار کی اندر یہ آپ کو اندرونے شہر کی میں سیر کروا رہا ہوں بہت تنگ گلی ہیں یہاں پہ تو یہ جناب بائیک پہ آپ آ سکتے ہیں ان گلیوں میں تو جیسے یہاں سے آپ کو کھلونے بڑے مل جائیں گے اور کپڑے بھی کافی آپ کو مل جائیں گے یہ کھلونے والی دکانیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے رائٹ سائٹ پہ جتنی شاپس آئی ہیں بچوں کے کھلونے لے سکتے ہیں پلاسٹک کے برطن آپ لے سکتے ہیں تو یہ ہم جناب دوبارہ لائی بزار میں آ چکے ہیں یہ دیکھیں جی آپ کو لائی بزار دکھا رہا ہوں سالو گجر کی گلی میں نے آپ کو دکھائی ہے یہاں سے میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں جی ورز امید کرتا ہوں میرا آج کا بلاغ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا آج کے بلاغ میں میں نے آپ کو جو سب سے بیزی بزار ہے سیالکورٹ کا لائی بزار وہ بھی دکھایا ہے اور آپ کو شاہ سہیدہ والی گلی اور دو مسجدوں والی گلی بھی دکھائی ہے بہت مشہور جگہ ہیں یہ سیالکورٹ کی اس طرح کے اچھے اچھے بلاغ میں آپ کے لیے لاتا روں گا ضرور میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل بٹن بھی ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور میری ریسپیز جو ہیں وہ بھی آپ کو اسی چینل پر ملیں گی وہ بھی آپ میری ہینڈ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ ہش رہیں عباد رہیں ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کی دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ